ایڈابنی سٹیٹر کے ایک اور اہم لیکچر کے ساتھ لیکچر نمبر ٹوئنٹی ٹو ہم کریں گے اس کو پلس کی طرف کریں گے جی ڈن ہو گیا بہت اپچہ اپشن ہے یہ لوگو کرییشن کے لیے لوگو ہم بہت اچھے حصے بنا سکتے ہیں میک ویڈ میش میک ویڈ ٹاپ آبچک ہم اس ایمیج پہ بھی اس پیچر پہ بھی ہم یوز کر سکتے ہیں پلیز اس ویڈیو کو لائک کرنا مد بھولیے گا ہلو اریوان آج میں حاضر ہوں ایڈابنی سٹیٹر کے ایک اور اہم لیکچر کے ساتھ لیکچر نمبر ٹوئنٹی ٹو آج ہی گلاس میں ہم پڑھیں گے ایک بہت اہم ٹاپک ایم لب ڈسٹورٹ کے بارے اس کے اندر ڈیفرنٹ کیٹیگریز کو سٹیڈی کریں گے جس میں میک ویڈ وارپ میک ویڈ میش اور ایک اور ٹاپک ہے میک ویڈ ٹاپ آبچک یہ ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہیں اس کو جب آپ سٹیڈی کریں گے آپ کو بہت مزا آنے والا ہیں بہت اچھا بہت اٹریکٹیف ٹولز ہیں یہ سارے اس کے ذریعے ہم ڈیفرنٹ ڈیزائنز کو بہت اچھی طرح سے بنا سکتے ہیں اس کو سپیشلی 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 بولوں گا کہ لوگو ڈیزائننگ اس سے بہت ایزی اور بہت آسان اور بہت کریٹیف ہو جاتی ہے چلے بینہ تاخر کیے سٹارٹ کرتے ہیں ڈابل اسٹیٹر کا لیکچر نمبر ٹوئنٹی ٹو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر ایمیلپ ڈسٹارڈ اور اس کے مزید آپشنز اس کے لیے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے کوئی سا بھی ٹیکس ٹائپ کر لیتے ہیں ٹیکس ٹائپ کیا اور اس کو ہم شفٹ سے ہم نے اس کو بڑا کر لیا اس کی ہم ایک کوپی لے لیتے ہیں تاکہ ہم آگلے آپشنز میں یوز کر سکیں اور اس کا ہم کوئی سا بھی ہم اس کو کلر دے دیتے ہیں اب دیکھیں اس میں کیا کریں گے سب سے پہلے کیا کریں گے ایمیلپ ڈسٹارڈ کے اندر یہ تین آپشنز دیئے ہوئے سب سے پہلے کیا ہے میک ویڈ میک ویڈ وارپ میں کیا ہوگا جیسے ہی آپشن اوپن کریں گے تو یہ ہمیں بس ایک وینڈو کھل جائے گی اس کے اندر کیا ہوگا یہاں آپ دیکھیں کلک کریں گے کافی سارے آپشنز دیئے ہیں اب یہ ہمارا پہلا آپشنز کیا ہے یہ آرک اب آرک میں کیا کریں گے یہاں بینڈنگ دی بھی ہے بینڈ ہم اس طرف کریں گے مائنس میں یا ہم کریں گے اس کو پلس کی طرف کریں گے مائنس کریں گے تو ایسے ہوگا ہمیں جو بھی چاہیے اگر ہمیں یہ اس فارم میں چاہیے اچھا لگ رہا ہمیں ایک تو ورٹیکل دیا ہوئی ہے نہیں نہیں ہوگا اچھا ہم کیا کریں گے اس کو اکے کریں گے یہ ہمارے پاس ایک فائنل آٹورک ہمارے سامنے آ جائے گا ہاں اگر اس کو ہمیں ایڈٹ کرنا ہو کیونکہ اب یہ ٹیکس فارم میں کہ ابھی اوبجیک فارم میں نہیں ہے یا ایمیج فارم میں نہیں ہے یہ ہمارے پاس ویکٹر کیا ہے ٹیکس فارم میں اگر مجھے اس کو کوب انٹر کی جگہ مجھے کچھ اور ٹائپ کرنا تو کیا کریں گے اس پہ جا کے ڈبک کلک کریں گے ٹھیک ہے اگین ٹیکسٹل لیا اور سکوم کیا کریں گے ایڈٹ کر دیا ریپلیس کر دیا کس سے ٹیکسٹائل سے تو ہم اسی پوزیشن میں رہتے ہوئے ہم کیا کر سکتے ہیں ایڈٹ کر سکتے ہیں اگر مجھے یہ فائنل لگ گیا اوکے ہمیں اب ہمیں مزید اس کو نہیں ایڈٹ کرنا تو کیا کریں گے اوپجیک میں جا کے اس کو ایکسپینڈ کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس ایک ایمیج فرم میں یہ ہمارے پاس آ جائے گا اب دیکھیں ہمارے پاس یہ آلٹی دیا ہوئے اس کو ہم نے کوپی لی اس کو ہم نے کلور چینج کر دیا اب گین کیا کریں گے اوپجیک میں جائیں گے اینول ڈسٹورٹ میک ویڈ اچھا یہ چیز میک ویڈ 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 یہاں بھی آتا ہے ٹھیک ہے یہ ویڈ ویڈ اپشن دیا ہوئے یہاں سے بھی ام کر سکتے ہیں یہ آل اپشن اب دیکھیں سیکنڈ کے دیا ہوئے آرک لور ٹھیک ہے یہ اپشن بھی ہوئی ہے اگر اس کو ہم نے یہاں پہ لے گئے جانا ہے یا ہم نے اس کو جتنا بیڈ کرنا ہے یہاں سے ہم بیڈ کر سکتے ہیں ٹھیک اگر میں نے اس کو ایک اور ٹائپ کرنا ہے اب میں نے اسی کورمنٹور کو نیچے کوپی کیا کوپی لینے کے بعد میں نے کیا کیا اس کو ٹیکسٹائل اس کو مجھے نیچے کر دینا ہے اور صرف ٹیکسٹائل کے ورٹ کو مجھے تھوڑا سا دیکھتے ہیں بڑھا کر کے کیا کریں گے ایم لڈی سٹورٹ اگین وہاں پہ جائیں گے اور ہم یہ یوز کریں گے کیا کریں گے اپر کتنا اپر کرنا ہے اگر مجھے یہ اپشن یوز کرنا ہے اوکے جی ڈن ہو گیا میں نے اس کیا رکھ گیا دیکھیں اس سا سے ہم کتنے اچھے اچھے لوگوں بھی کریٹ کر سکتے ہیں ایک اپشن پھر ہم یوز کرتے ہیں دوبارہ کیا کریں گے یہاں پہ جائیں گے ایم لڈی سٹورٹ اور اپشنز دیکھ لیتے ہیں یہ آج یہ بھی ویسے اس پہ ڈیفرنس یہ ہے کہ پراپر طریقے سے سرکل کے اوپر ہی چل رہا ہوتا ہے اگر ہم سرکل بنانے کے بعد ہم کام کریں گے تو ہم خود فیل کریں گے کہ یہ راؤنڈ فیل ہو رہا ہے اس کو ہم کتنا کرنے ہیں نیچے سے کرنے ہیں یا مائنس یا پلس بینڈ کرنے ہیں اس کے بعد ہم یہ بہت اپچھا افشن ہے یہ لوگو کریٹشن کے لیے لوگو ہم بہت اچھے اس سے بنا سکتے ہیں وارٹیکل اس طرح سے ہوگا اور ہوریزنٹل اس طرح سے ہو سکتے ہیں اس کے بعد شیل لور یہ لو شیل ہے یہ شیل اپر ہے ٹھیک ہے دیکھیں جب تک ہم کریں گے نہیں ہم اس کو کریں گے نہیں ہم کس طرح سے ہمیں پتا چلے گا کہ اس کا ریزلٹ کیا آنے والا ہے جب تک اس کو میں پلائی نہیں کریں گے ہمیں پتا نہیں چلے گا یہ فلیک دیکھیں اس کو ہم فلیک یوز کریں گے تو وہ اس طرح سے ہم یوز کر سکتے ہیں ہم ورٹیکل ہی کرنا ہو ایسا بہت خطاناک نہیں کریں گے ہم آرام سے تھوڑا سا کر سکتے ہیں اس کو ایسے اس کے بعد آتا ہے ویو دیکھیں ویو فیل ہو رہی ہیں ہوریزنٹل ویو اس طرح سے آئے گی بڑے اچھے اپشن ہیں بہت کچھ ہم کر سکتے ہیں یہ فش ہم کچھ نہیں کریں اس سے ہم کافی سارے لوگو بہت اچھے کر سکتے ہیں اس کے لائے رائز دیکھیں ہر ہر آپشن کا ایک اپنا کام ہے فش آئی وہ فش تھی فش آئی ہے نہیں بیچ پہ سے یہ امبوز ہو رہا ہے اور بیچ پہ سے یہ اندر کی طرف جا رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیا ہوئے انفلیٹ یہ فش آئی ہی کی طرح ہوتا ہے اپروکسیمیٹ ٹھیکن یہ تھوڑا سارا راؤنڈ شو ہو رہا ہے پورے کوئی امبوز کر رہا ہے سکیوز اب جو بھی ہمیں لینا ہو کرنے کے بعد کیا کریں گے ٹویسٹ اگر ہمیں یہ چاہیے کتنا چاہیے ہمیں سکیوز کرنا ہے تو اس کو ڈن کر دیں گے یہ ہمارا فائنل اپشن آ جائے گا تو یہ تھا ہمارا ایمیلپ ڈسٹورڈ جس کی مدد سے ہم لوگ کافی سارے لوگو کر سکتے ہیں اچھے اچھے اس کے بعد ایک اور بہت اچھا اپشن دیا ہوئے ہیں ایمیلپ ڈسٹورڈ میں جا کے میک ویڈ میش میک ویڈ میش میں کیا ہوتا ہے اب یہاں پہ را اور کولم میں کہہ رہا ہے ہمیں جی سکس سکس پارٹیشن چاہیے چلیں دیکھ لیتے ہیں اگر ہم فور کرنا چاہ رہے ہیں فور کر لیں گے کتنے آ رہے ہیں وین ٹو ٹری فور پارٹیشن وین ٹو ٹری فور پارٹیشن اب اس کا کام کیا ہوتا ہے یہ بہت اچھا اپشن ہے اس کے ذریعے ہم بہت کریٹیف چیز کر سکتے ہیں اب دیکھیں اس کا ہر پوائنٹ ایک دو تین چار ہر پوائنٹ جب ہم ڈائریک سیلیشن دول یوز کریں گے اس کے لیے سیلیشن دول سے کچھ بھی نہیں ہونے والا ڈائریک سیلیشن دول کیونکہ انکر پوائنٹ کو سیلیشن کرتا ہے آپ بہت بار پڑ چکے ہو بہت اچھی طرح پڑ چکے ہو جان چکے ہو کیا کریں گے ایک پوائنٹ کو کلک کریں گے اور اس کو ہم کہیں سے بھی ڈائریک کر سکتے ہیں اس پوائنٹ کو کلک کریں گے اس کو کہیں بھی ڈائریک کر سکتے ہیں اس پوائنٹ کو کلک کریں گے اس پوائنٹ کو کلک کریں گے کہیں بھی ڈائریک کر سکتے ہیں تو اس کو اگر ہمیں اپنی مرضی کا shape دینا ہو اپنی مرضی کا shape دینا ہو تو ہم اس کے ذریعے دے سکتے ہیں دیکھیں click کیا اور ship press کر کے میں نے اس کو click کیا دونوں کو ایک ساتھ move کر سکتے ہیں اگر مجھے یہاں سے click کرنا ہے sorry ایک point click کرنا ہے اس کو یہاں سے drag کر سکتے ہیں تو یہ کیا کرتا ہے ہماری مرضی کا shape ہم اس سے بنا سکتے ہیں ایک اور بہت اچھا option ہے وہ کیا ہے اب دیکھیں اس کے لئے کیا کریں گے ایک shape draw کر لیتے ہیں ٹھیک ہے different shape draw کر لیتے ہیں بلکہ اس کو ہم کوئی انٹر کو نیچے رکھتے ہیں اس کو ہم color دے دیتے ہیں کوئی سا بھی یہ color اور اس کو ہم دے دیتے ہیں یہ color ٹھیک ہے ایک ہم نے کیا دے دیا ہاں پر ellipse shape دے دیا اور ایک دے دیا ہم نے یہاں پر round rectangle بھی دے دیا ایک ہم نے دے دیا یہاں پر polycon لیکن کچھ لمبا دیتے ہیں لفظ لمبا ہے بس ایسا کر لیتے ہیں اچھا جی اس کو ہمیں copy color لیتے ہیں copy یہاں پر ایک یہاں پر اور ایک یہاں پر ٹھیک ہے بہت بڑا ہو رہا ہے اس کو ہم توہ سب مناسب size میں لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں اس کا کام کیا ہوتا ہے اب کیا کریں گے یہ جو object ہے اس کو کیا کریں گے ہم top پر رکھیں گے ٹھیک ہے اس object کو top پر رکھیں گے اور جو object ہمارے پاس جو ہم type کیا ہوا ہے اس کو ہم نیچے رکھیں گے دونوں کو select کیا object میں گئے make with top object اب دیکھیں جیسے ہم نے make with top object کیا اس نے اس shape میں convert کر دیا ہمارے جو بھی word کو اب دیکھیں ہمارا word بڑا تھا اس لیے بہت زیادہ congested ہو گیا اگر ہم use کریں گے یہاں پہ چھوٹا word use کر کے دیکھتے ہیں اگر میں اس کو fashion کیا اس کو یہاں رکھا fashion کریں گے سوٹا سوٹا بڑا کر لیتے ہیں اس کو ہم نے یہاں پہ رکھا اس کو ہم کر لیتے ہیں align کیا کریں گے object object میں جانے کے بعد make with top object see تو کیا کیا اس نے اس کو اسی حساب سے اس shape میں convert کر دیا آپ دیکھیں یہ چیز ہے کیا کریں گے object کو اوپر رکھا ہم نے دونوں کو select کیا make with top object جس نے کیا کر دیا core mentor کو ایک particular جو اپنے shape بنائے ہوا تھا اس میں کروٹ کر دیا اب یہ بھی لمبا ہو سکتا ہے ہم خالی mentor کر دیتے ہیں mentor کو ہم پیچھے رکھیں گے اور اس کو آگے رکھیں گے as usual تو کیا کریں گے یہاں پہ جا کے make with top object see تو کسی بھی جو object بنائیں گے even کہ اگر ہم کوئی pen tool سے بھی object بنائیں گے suppose میں نے ایک یہ بنایا اس کو اگر میں نے یہ object بنائیا اور یہاں پہ میں نے لکھا graphics yes میں نے کہا کہ یہاں پہ رکھا نہیں کیا کریں گے اس کو اس object کو ہمیں arrange bring to front اوپر لے کے آنے distort make with top object تو جو shape بنائیں گے اسی shape میں یہ convert کر دے گا تو دیکھا آپ نے کتنے اچھے options ہیں ہمارے text tool کے لیے اب اس وزے کسی effect کو اگر ہم use کرنا چاہ رہے ہیں کسی picture پہ تو کیا کریں گے کوئی اگر ہم ایک picture دے رہتے ہیں کوئی image دے رہتے ہیں place کر لیتے ہیں یہ کیا ہے old carachi carachi کی pictures پورانی pictures دیویں ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں اس کو place کر دیں گے place کرنے کے بعد اس کو bend کر دیتے ہیں ایک بار چلیں اب اس پہ کیا کریں گے ہم effect یہ effect کر گیا ابھی سارے effect ہم اس image پہ بھی اس picture پہ بھی ہم use کر سکتے ہیں وہی طریقہ لیکن یہ see use کریں یہ use کر سکتے ہیں ہم کافی سارے pictures کو بھی different different effect دے سکتے ہیں جیسے یہ fish تو vector کے علاوہ اس کو ان effects کو راستر پہ بھی بہت آسانی سے use کر سکتے ہیں اگر ہمیں یہ چیز چاہیے اگر ہمیں done کرنا ہے تو کیا کریں گے اس کو اگر ہم ok کریں گے تو یہ ہمیں بس image آ جائے گا یہ effect ہمیں بس لگ جائے گا تو دیکھا آپ نے بہت انڈرسٹرنگ بہت اچھا بہت کام آنے والا یہ آج کا lecture تھا تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا بہت اچھا لگا ہوگا اور i hope آپ اس کی بھی برپور practice کریں گے اور اپنے طور پہ کچھ نہ کچھ create کرنے کی پوری پوری کوشش کریں گے ٹھیک ہے جنب تو i hope آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو please اس ویڈیو کو like کرنا مت بھولیے گا میرے چینل کو subscribe کریں اور اپنے تمام friends and families کو share کریں thank you so much good bye